اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ آج بھارتیہ ٹیم کتنا بڑا سکور بناتی ہے اور یہ لیجئے پہلی وال پہ بڑا پرہار اور چھرن روئے سرما نے پہلی وال پہ جڑ دیا ہے جیہاں یہ اچھی سروعات ہوئی ہے بھارتیہ ٹیم کی اور دیکھیں کیا گزب انداز میں روئے سرما نے شورٹ کو کھیلا ہے اور بول کو بیجا ہے درسک دیرگاہ میں اور دیکھیں بڑیہ سروعات ہوئی ہے اور کئی نہ کئی بابا راسم کیلئے اب چنتہ کا بات جرور رہے گی کیونکہ پہلی وال پہ روئے سرما نے اچھس انداز میں شورٹ کھیلا ہے کافی کمال کا اور ایک بار پھر سے دیکھئے دیکھئے کیا گزب انداز میں لگایا ہے اور لیک سائٹ میں اگر آپ شورٹ اپ لینٹ روئے سرما کو کریں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں اور اب تیار ہیں دوسرے اوبر کی معاف کرے گا پہلے اوبر کی دوسری وال کریں گے اس بار یورکر وال لیکن پھر بھی گیپ دونڈ نکالا ہے اور پھر بھی چوکا آپ بٹو رہیں گے اور دیکھئے پہلی وال پہ چھکا آیا تھا دوسری وال پہ چوکا آیا ہے روئے سرما کیا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں کیا بھرپور انداز میں شورٹ سے لگا رہے ہیں اور دیکھئے بھارت کیلئے ایک اچھی قبر ہے جس پرکار سے روئے سرما لگاتار کمال کے فارم سے گجر رہے ہیں لیکن آج اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں دو بال ہو گئی ہیں دس رن بنا دیئے ہیں اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کتنا پڑا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اس بار قدموں کا کیا استعمال بال میں زیادہ گھتی نہیں تھی اور یہی کرنہ ہے کہ بال بالے پہ صحیح سے آئی نہیں اور پھر بھی چوکا مل گیا ہے اور دیکھئے نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے یہاں یہاں پہ اگر بات کی جائے حریص راف کی تو مہنگے ثابت ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو وکیٹ نکالنے پڑیں گا اور اگر وکیٹ نہیں نکالے گئے تو بہت دکتہ ہوں گی پاکستان کی ٹیم کو تین بال چودہ رن بھارتی ہے ٹیم یہاں اچھے فارم سے گجر رہی ہے اور روئے سرما لگاتار کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں دوستو ایک بار روئے سرما کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اب چوتھی وال کری جائے گی سامنے روئے سرما ہے بڑیاں فارم میں ہیں کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا چوتھی وال فل ٹوز وال اس بار ساندار طریقے سے کریکشن بنا ہے اور وال کو بھیجا ہے ایک بار پھر سے درسک دیرگاہ میں کپتان روئے سرما آج کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں اور دیکھئے بڑے بڑے شورٹس بھارتی ہے بلے بازی روئے شرما کے دورہ ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو ملتے ہوئے اور دیکھئے بابا رازم آئے ہیں باتچیت کر رہے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ دیکھئے نراسہ اور دباؤ دونوں ہری سراب کے اوپر نظر آ رہے ہیں حالانکہ رائٹ آم فرسٹ بولر اچھی گندباجی کرتے ہیں لیکن آج نہ ان کی گندباجی چل رہی ہے نہ ہی اچھی فیلنگ ہو رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کی اور دیکھئے بھارتی ٹیم نے بیس رن بنا لیے ہیں اور ایک بار پھر سے نظر ڈالیں گے اس شورٹ پہ جو پچھلی بال پہ روئے شرما نے لگایا تھا اور دیکھئے کیا بڑے بڑے شورٹس کپتان روئے شرما کے دورہ اور اب ایک بار پھر سے تیار قد موقع کیا استعمال انتم سامائے پہ بال پہ صرف بھلا لگایا ہے اور یہ لیجئے ڈیپ قبر کے اوپر سے روئے شرما ایک بار پھر سے چھکا پرابت کریں گے اور یہ دیکھئے دھماکے دار سروعات ہے یہ بہت ہی ساندار سروعات ہے بھارتی ٹیم کی اور اس پرکار سے اگر روئے شرما بلے باجی کرتے رہے نچی تھی بہت بڑا سکور بنائیں گے یہ دیکھئے بہت جھدہ شٹم کے باہر آگئے تھے لیکن اس کے باوجود مینیج کیا اپنے آپ کو اور ڈیپ کور پہ شوٹ کو کھیلا اور چھے رن بٹورے چھب بیس رن پہلی آ چکے ہیں پہلا اوور چل رہا ہے اور اب انتم بول کری جائے گی روئے شرما اب دیکھنا ہوگا کہاں پہ کھیلیں گے لیکن اس بار کنیکسن بڑا نہیں انتم بول اچھی بول کئی نہ کئی ایک بول جو ڈاڑ نکلی ہے خوص ہوئے ہوں گے ہری صرف اور اب دیکھئے یسس بھی جذبال تیار ہیں بلے باجی کیلئے اور ان کے سامنے گند باجی کرنے کیلئے آئے ہیں سہین سا افریدی یہ بھی اچھی گند باج ہے یہ بھی اچھی گند باجی کرتے ہیں لیکن آج آج دیکھنا تلچسپ رہے گا کیا آج وکیٹ چٹکا پائیں گے دوسرے اوبر کی پہلی وال سہین سا افریدی کریں گے سامنے یوبا بلے باج یسس بھی جذبال ہیں اور دیکھنا ہوگا اس بارے بار سویپ کینے کا پریاس کریکسن بنا نہیں لیکن ایک رن لینے میں سفل ہوئے ہیں اور سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے اور دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کیلئے لائک کر دیجئے اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں ان کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں بہجائی گپتہ دی ڈاکٹر پی ڈی سومی جی اور اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بنوت کمار جی منیز جی بدیا جی جہاں اور اب دوسرے اوبر کی دوسری وال کپتان روش شرمہ اور آج ان کا بلہ الگ لیبل پہ چل رہا ہے دیکھئے پہلے اوبر میں بھی تابر توڑ بلے باجی کریں اور اب دیکھئے دوسرے اوبر میں بھی تابر توڑ بلے باجی کر رہے ہیں کپتان روش شرمہ یہ دیکھئے بہتری شورڈ لگایا ہے اور چھے رن بٹو رہیں گے دیکھئے رن تو لگاتار آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں تیتیس رن ہو گئے ہیں دوسرا اوبر چل رہا ہے تینسہ افریدی اب کیا کریں گے کیا رن نیتی اپنائیں گے اور بابا رازم کی دماغ میں کیا چل رہا ہوگا یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا نزاکت برا شورٹ اس بار کنیکشن بہتری ان طریقے سے بنا حالانکہ فیلڈر وہاں پہ موجود تھے کیچ کا موقع بن سکتا تھا لیکن روش شرمہ بڑے شورٹ کھینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور چھوکھے مگر جو بھلے باز اٹھاتا ہے تو ریوارڈ بھی ملتا ہے حالانکہ آؤٹ ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن روش شرمہ ایک ایسے بھلے باز ہیں جو ایکوریٹ کرکیٹ کھیلتے ہیں ان کا کیلکولیشن بہت بڑیاں رہتا ہے اور دیکھیں ابھی تک بھارتی ٹیم کا ایک بھی بکیٹ گرہ نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ چنتہ کی بات بہت زیادہ اور اب چوتھی وال کری جائے گی اور روش شرمہ یہ دیکھیں آنگے وڑھ کر شورٹ گرنا چاہ رہے تھے اس بار کنیکشن نہیں بنا لیکن ایک رن پھر بھی چورا لیں گے 40 رن بھارتی ٹیم نے بنا لیے ہیں اگر پچھلے اوبر سے کمپیر کریں تو یہ اوبر بہتر رہا ہے پاکستان کے لیے حالانکہ ابھی بھی دو بال بچی ہیں اور اگر بچی ہوئی دو بالوں پہ دو بڑے شورٹ ہجاتے تو یہ اوبر بھی خراب ہو جائے گا پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال آنگے وڑھ کے کیا کمال کا کنیکشن بنا ہے یہ اس اس بیچ اس وال کے بلے سے اور دیکھیں ایک اور چھرن اور بھارتیہ ٹیم ایک بڑے لقش کی طرح پڑھ رہی ہے یہاں پہ پاکستان دھیرے دھیرے یہاں پہ پیک پھوٹ پہ جا رہا ہے اور کئی نہ کئی ان کو رن نیتی بنانی پڑے گی بنا رن نیتی بنائے ہیں مقابلے میں باپسی کر پانا بہت مسکر ہے اور دیکھیں بھارتیہ درسک پپی جہدہ مطرمہ ہیں اور اب دوسرے وبر کی انتم بول کری جائے گی سہین سا آفریدی کے دورہ یہاں یہاں پہ پر انتم بول پہ کیا کریں گے اور دیکھیں سرپ دسا دکھائی ایمیٹ بکیٹ پہ بول کو ڈھکیلا اور انتم بول پہ چوکا بھٹو رہے گئے یہ اسس بیچے اسبال یہ یوبا بھلے باج کچھ خاص کمال ہے پچھلے کچھ سمیسے خراب پھوم سے گزر رہے تھے لیکن اب اچھے پھوم میں اچھی لائے میں نظر آ رہے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی اچھی بھلے باجی کری تھی لیکن گند باجی کے لیے نسیم سا آئے ہیں رائی ٹام پھاشک بولر ہیں بابا رازم نے ان کو جمع داری دی ہے کیا یہ جمع داری کا پھرپور اپنا یوگدان دے پائیں گے یہاں سے دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا اس ٹائک پہ روش شرما ہے تیسرے اوبر کی پہلی وال کھیلے گے نسیم سا کی اور نسیم سا بہتری انگین باج ہیں دیکھئے قدموں کا خیات استعمال کنیکشن بنا نہیں اور اس بار صرف ایک رنسے سنتوشٹ کرنا پڑے گا بھارتیے کپتان روش شرما کو اور دیکھئے بھارت کے لیے ایک اچھی بات ہے نہیں ہوا ہے اور اس کا فائدہ شرور ملتا ہے کسی بھی ٹیم کو اور اب دوسری وال اور یہ لیجئے یسس بی جزبال یسس بی شورٹ لگائیں گے گوھر چھکا بٹو رہیں گے اور دیکھئے اب بھارتیے ٹیم کا سکور ایجی سے بڑھ رہا ہے اور یسس بی جزبال کا بھلا بھی اب چلنے لگا ہے اور اب یہاں سے بہت کچھ نرور کرے گا کہ کہاں تک بھارتیے ٹیم اس پاری کو لے کے جاتی ہے دیکھئے یہاں پہ بابا رازم آئے ہیں بولر سے بات چیت کر رہے ہیں اور دیکھئے کوئی بکلب نہیں ہے یہاں پہ نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے اگر بڑا اسکور ونتا بھی ہے تو چیز کرنے کی چھمتا پاکستان کی ٹیم کے پاس ہے ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے ایک بار پھر سے بڑا شورٹ لگائیں گے یسس بی جزبال اور چھے رن بٹو رہیں گے ایک اور جبرجس انداز میں کمال کا شورٹ ایک اور چھکا اور نصیم سا کو کہیں نہ کہیں اپنے وہ دن یاد دلا دیے ہوں گے جو پہلے یسس بی جزبال مارا کرتے تھے اور دوستو ایک بار لائک کر دیجی یسس بی جزبال کیلئے اور اس سرما کے لئے بارتیہ ٹیم کے لئے اور اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے تو آپ بھی ایک بار لائک کر دیجی اپنی ٹیم کے لئے آپ سبی کا دل سے اب ہاں ابھی نندن کرتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ لگاتار مجھے دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں سبی کا بہت بہت سکریا اور اب یہاں سے چوتھی وال کھری جائے گی شورٹ اپ لیند بڑا شورٹ فل شورٹ اور ایک اور چھکا یہ سس بی جزبال بڑیاں کھیل رہے ہیں جبرجس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اور دیکھیں اب رن تو آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں سشٹینہ رن ہیرو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ باو تیسرا اوبر چل رہا ہے اور اب پانچ بھی بال کریں گے اور پاکستان کے لئے یہ بہت چنتا کا بسائے ہے جس طریقے سے ابھی تک ایک بھی وکیٹ چٹکا نہیں پائے ہیں اور بھارتیہ سیر سیروں کی طرح از میدان جنگ میں پلے باجی کر رہے ہیں اور اب دیکھیں پانچ بھی بال تیسرے اوبر کی زیا یہ بھی فل ٹوس ہے یہ بھی بڑا شوٹ ہے اور دیکھئے جیس بال دیکھتے ہی دیکھتے پیتیس رنوں پہ پہنچ گئے ہیں یہ بڑیاں بلے باجی ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے کیا بات ہے بہترین انداز میں شوٹس لگا رہے ہیں یہ دیکھئے جیس بال اور دیکھئے اگر آپ فل ٹوس کریں گے آپ کا حسر یہی ہوگا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی گلتی ہے پاکستان کو ابھی بھی بات چیت کرنی پڑے گی کپتان کو یہاں پہ آنگے آنا پڑے گا لیکن دوستو لگاتار آپ سبی سے انروت کروں گا لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چائے ہند لکھ دیجئے اور یہ دیکھئے پچھلی بال پہ کیا کمال کا شوٹ جڑھاتا ہے اس اس بی جیس بال نے پاکستان کے جو درسک ہیں پاکستان کے جو فینس کہیں نہ کہیں آج سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں آج ٹی بی ایک بار پھر سے فوڑنی نہ پڑ جائے اور اب تیسرے اوبر کی انتم بال اس اس بی جیس بال اور یہاں پہ ڈیفینسیف شوٹ یہ گلتی ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے جیس بال کو دوڑنا ہی نہیں تھا کئی نہ کئی روئی سرما کو بھی منع کرنا تھا نو بال پہ بکٹ گوا دیا ہے بھارتی ٹیم نے دیکھیں بھارتی ٹیم بیسے بھی ایک بڑے لفظ کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن یہاں سے بڑی گلتی ہو گئی اور اس کا خامیاجہ کپتان روئی سرما نے بھکتا حالانکہ روئی سرما اپنا کام کر کے گئے ہیں جبرجس انداز میں پاری کل کے گئے ہیں اور یہ لیجے کہ ان کوئلی کا آگمن ہوتا ہوا پاکستان کے خلاف ان کا بھلہ بڑا تیج چلتا ہے اور اب انتم بال کھیلیں گے تیسرے اوبر کی حالانکہ بھارتی ٹیم نے نو بال پہ بکٹ گھبایا ہے اور ہم سب کو پتا رن آؤٹ ہو جاتے ہیں نو بال پہ اور یہ لیجے برات کوئلی آتے ہی پہلی بال پہ چھکا جڑیں گے اور دیکھئے پاکستان سوچ رہی ہوگی کہ ابھی تو آؤٹ کیا تھا کچھ تو فائدہ ملے گا لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے برات کوئلی آئے اور آتے ہی چھائے کیا بہترین انداز میں بلے باجی کری ہے انہوں نے آتے ہی چھکا جڑا کیا کمال کا کھاتا کمال کی سروعات کری ہے اور اب سادہ اپ کھان چوتھا اوبر لے کے آئے ہیں پہلی وال کریں گے سامنے یہ اساس بھی جذبال ہے اور یہ کافی قریب اب آ گئے ہیں اپنی پچاس رن سے اور اس وار شوٹ کہیں کلہ وال کہیں گئی آؤٹ ہو نے کہا ایک اور موقع لیکن پاکستان نے اس وار گھوا دیا ہے اور اب اس ٹائک پہ ایک بار پھر سے برات کوئلی پہنچ گئے ہیں اور برات کوئلی کو مجھے لگتا ہے اب تو تابر توڑ بلے باجی کرنی بڑھے گی اس وار شوٹ کہلہ ہوا میں نیچے فیلڈر آؤٹ ہو سکتے ہیں فیلڈر بول تک پہنچ گئے لیکن فیلڈر بول لے کے بانڈری لائن کے باہر چلے گئے کیا بات ہے برات کوئلی حالانکہ بہت جہدہ جھوکے مرا شوٹ تھا دل ہاتھ میں آ گیا ہوگا برات کوئلی کا یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کیج پکڑا لے کے ان بانڈری لائن کے باہر چلے گئے اور یہی کارڑ تھا کہ یہاں پہ برات کوئلی کو چھکا مل گیا ہے اور اب سمل کر بلے باجی کرنی پڑے گی برات کوئلی کو ایک بار پھر سے اسی پرکار کا شوٹ کیا اس وار بھی ٹائمنگ ہے کیا اس وار بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن جی نہیں اس وار بول نکل جائے گی درسک دیرگاہ میں اور جو فیلڈر ہیں تاکتے رہ جائیں گے فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر برات کوئلی وڑیاں بلے باجی کابل تاری بلے باجی اور آج تو دل جیتا ہے برات کوئلی نے جا چبر جس انداز میں بڑے شوٹس لگا رہے ہیں یہ آئیے اسمبہ پاری بھارتیہ ٹیم کی انچان بیرا نیک بکٹ کے نقصان پہ چوتھا اوبر چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں اور اب چوتھی وال کری جائے گی دامنے ویرات کوئلی ہیں اور اب دیکھئے بڑے سکور بڑے سکور پہ بڑھنے کا پورا پریاس ہے اور یہ لیجے کور چھکا کنگ کوئلی فل فارم میں نظر آ رہے ہیں جبرچس انداز میں نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا مانو آج رنوکی برسات بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اور ویرات کوئلی کیا بڑیاں شوٹ لگایا انہوں نے لگا تار تین چھکے جڑ چکے ہیں اور اب کیا کریں گے ایک پانچ بھی وال پہ چوتھے اوبر کی ابھی تو بھارت کے پاس ایک اور اوبر ہے ایک بار پھر سے موقع لیکن اس بار سلوک سوئی پور چوکا بٹو رہیں گے کنگ کوئلی آج الگ انداز میں کر رہے ہیں بھلے بھاجی جی ہاں کمال کا فارم دکھایا ہے کنگ کوئلی نے اور دیکھئے کپتان بھوار آزم اب بولر سے کر رہے ہیں کچھ چرچہ اور دیکھئے کرنی بھی پڑے گی کیونکہ مقابلہ بھارت کی پکش میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے رن بنائے ہیں بھارتی ٹیم نے دابر توڑ انداز میں یہاں ایک سو پانچ رن ایک بکیٹ کی نقصان پہ اور اب چوتھے اوبر کی انتم بول ساداب خان کریں گے لیکن یہ دیکھئے خلاک سوی براٹ کوئلی کے دورہ اور دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کی لئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایک ماتر بھارت میں ایسا چینل ہے جہاں آپ کو رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملے گے پوری سیریج دیکھنے کو ملے گی جو بیڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے اس کے نیچے ایک سپیت کلر میں سسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیجئے سپورٹ کریے پیار دکھائیے اور اب دیکھیں یہاں پہ انتم بول چوتھے اوبر کی ویرات کوئلی کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بول یہ تو کیچ ہو گیا مجھے لگا ساید چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پہ بہترین کیچ اور بھارتیہ ٹیم نے ویرات کوئلی کو کھو دیا ہے چوتھے اوبر کی انتم بول پہ اور دیکھئے کہیں نہ کہیں باتچیت ہوئی تھی ویرات ساداف خان اور بابا رازم کی کوئی رنڈ نہیں تھی تھی اور ویرات کوئلی کو فسایا اٹھائیس بنائے بہترین بنائے اور اپنا کام کر کے گئے ہیں انتم اوبر کیلئے رنگوز سنگھ آ رہے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے اور میں دیکھنا چاہوں گا کیا جیز بال اپنے پچاس رنڈ پورے کر پائیں گے انتم اوبر حسن علی کو دیا ہے فاشٹ بولر کو دیا ہے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کتنے رن بھارتی ہے ٹیم بناتی ہے انتم اوبر میں ایک سو پانچ رن تو بنا لیے ہیں پانچ بے اوبر کی پہلی وال کری جائے گی سامنے جیز بال ہیں اور یہ لیجے فل ٹاس وال بڑا پرہار اور یہ لیجے پہلی ہی وال پہ چھکا چڑھ دیا ہے انہوں نے کیا خوب شوٹ مارا ہے اور ابھی تو پانچ وال بچیاں حسن علی کیا کریں گے اور کیسے کریں گے جی ہاں دوستو ایک وال لائک کر دیجئے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اس اس بی جز بال کے لیے کنگ کوئلی کے لیے روش شرما کے لیے اور آپ کا نام لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں آپ جہاں سے دیکھتے ہیں وہاں بھی آپ کا نام لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جائے اند کردے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور دیکھیں بھارت کا سکور اب پہنچ گیا ایک سو گیارہ رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب دوسری بال کری جائے گی اور کیا کریں گے چمین سے کھود کے نکال آئے شوٹ کو ایک نئی لگاتار دو دو چھکے چھڑ دیئے ہیں جیس بال نے اور دیکھیں امپار آج تھک گئے ہوں گے کیونکہ چھکے دیتے دیتے جس پرکار سے آج بھارتی ہے بلے باجوں نے تابر توڑ بلے باجی کری ہے ایک بڑے سکور ایک بسال سکور کی طرح بڑھ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم ایک سو سترہ رن پہلے ہی بنا لیے ہیں دو ویکیٹ کے نقصان پہ پانچ باہ اوبر چل رہا ہے تیسری بال اب کھری جائے گی اور دیکھیں جیس بال بہت زیادہ قریب ہیں اب اپنے پچاس رنوں سے اور اس بار بھی بڑیاں شوٹ پوری تاگہ جھگ دی اس شوٹ پہ لیکن چوکہ ملے گا اور دیکھیں یسس بی جزبال نے پچاس رن پورے کھلی ہے دوستو ایک بار سوگت کر دیجئے یسس بی جزبال کا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چین لکھ دیجئے آپ کا بہت بہت سکریہ اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ان کا دل سے سوگت ہے دکٹر سومی جی جو بہت اچھا کام کر رہے راجستان میں اجائی گپتا جی اور آپ لوگ بھی کمنٹ کریے آپ کا نام بھی لیا جائے گا اور اب چوتھی وال چوتھے اچھی آئیے بھی چکا ہے مجھے لگ رہا تھا سائد یہ چوکا جائے گا لیکن گتی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یسس بی جزبال جو برجس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں کمال کے شوٹ جڑ رہے ہیں اور دیکھیں رنس لگا تارا رہے ہیں بھارتی اکھیمے میں اور بھارت کے لیے اچھی بات ہے یہ رن آنا اور دیکھیں ایک سو ستائیس یہ بڑا اسکور ہے اور اب پانچ بے اوور کی پانچ بی بال کریں گے جیزبال تیار ہے اور جیزبال کچھ الگ فوم میں نظر آ رہے ہیں پانچ بی بال پہ بھی جڑیں گے ایک اور چھکا یہ اوور بھارت کے لیے ایک سنجیب نیبوٹی بن کے آیا ہے کیا کمال کا چوٹ یہاں پہ لگایا اور بہت بڑے لکش کی طرح بڑھ رہے ہی بھارتی ٹیم ایک سو تیس پہلی بنا لیے ہیں لیکن بابا رازم آئے ہیں انتیم بول پہ کچھ رن نیتی بنائی گئی ہے لیکن بھارتی ہے ٹیم نے ایک سو تیس رن پہلی بنا لیے ہیں اور اب مجھے لگ رہا اگر انتیم بول پہ بھی چھکا آ جاتا ہے تو پاکستان منو بیگیانک طریقے سے تو پہلی ہاں جائے گی جی ہاں لکش اگر بڑا رہے گا تو پھر کھڑا سا دباؤ رہتا ہے لیکن انتیم بول پہ بیکیٹ ملے گا جی ہاں یہاں پہ دیکھیں یہ بابا رازم جب جب بولر کے پاس آئے تب تب بیکیٹ ملا اگر یہ ہر بول پہ بات چیت کرتے تو ساید نتیجہ کچھ اور ہوتا لیکن کپتان ہی بہت اچھی ہے بابا رازم کی لیکن گیند باج اور فیلڈر ہاں پہی خراب لیکن انتیم بول پہ بیکیٹ چٹکایا اور بھارتی ٹیم نے 133 رن بنائے ہیں اور پاکستان کو اب جیت کیلئے چاہیے 134 رن اس مقابلے میں اور دیکھیں اس اس بی جذبال نے وڑیاں بلے باجی کری ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتی ٹیم کی بلے باجی دکھا رہے ہیں اگر آپ پورا مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا ہے اس مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے